بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دوستوں بینوں اور بھائیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری ویڈیو کے دو ٹوپک ہیں پہلا ٹوپک ہے ہر قسم کے بخار میں فوری اثر کرنے والا یہ ٹوٹ کا یا پھر کریں گے تو انشاءاللہ از و جل بخار کیسا بھی ہوگا جیسا بھی ہوگا انشاءاللہ از و جل وہ ختم ہو جائے گا فائدہ حاصل کریں گے اور دوسرا ہمارا ہے انگوٹھے کا مساج کریں اور درد غائب شورٹ سی ویڈیو ہماری ویڈیو اتنے لمبی نہیں ہے ہماری پہلی ویڈیو میں آپ کو بیان کرتا ہوں انگوٹھے کا مساج کریں اور درد غائب کریں ویڈیو کی طرح بننے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کبھل کو پیس کریں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں اگر پاؤں میں درد رہتا ہو تو رزانہ پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مساج کریں درد بلکل غائب ہو جائے گا اللہ کے حکم سے اور میں یہاں پر ایک اور آپ کو بتا دیتا ہوں اگر کسی کے پاؤں میں یا لگز وغیرہ میں یا گھٹنوں میں اوپر کی طرف پوری لگز میں درد ہوتا ہو تو وہ پاؤں کے جو سینٹر کی تلییں ہوتی ہیں وہاں پر رات کو سونے سے پہلے دو دو منٹے مساج کر لینا ہرکے ہاتھ سے تو انشاءاللہ اس وغیرہ کچھ دنوں میں اس کی لگز جو اس میں کوئی بھی درد ہوگا وہ غائب ہو جائے گا اللہ کے حکم سے اور دوسرا پیٹ کی جو بیلی بٹن ہوتا ہے بیلی بٹن میں اگر آپ آئل لگائیں گے تو بہت فائدہ ہوگا اور دوسرا پاؤں کے انگوٹھے کے درمیان جو جگہ آنتی ہے وہاں پر بھی آئل لگائیں گے بیلی بٹن میں بھی آئل لگائیں گے انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل کریں گے اب چلتے ہیں ہم اپنی دوسری ویڈیو کی طرف ہر قسم کے بخار میں فوری اثر کرنے والا ٹوٹکا سبز علاچی کے چند دانے ایک کپ پانی میں اُبھالنے جب آدھا کپ ہے جائے تو چار چمچ کھانے کے ارکے غلاب کر ڈال کر مریض کو پلائیں یعنی کہ میں آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں سبز علاچی چند دانے آپ نے اس کے اُبھال لینے جب آدھا کپ پانی رہ جائیں تو اس میں چار چمچ غلاب کا جو ارک ہوتا ہے وہ ڈال کر مریض کو پلائیں کچھ ہی دیر میں مریض کو پسینہ آئے گا اور بخار ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ ازوجل یہ ازمائیہ ہوا ہے اور بے حد فائدہ حاصل کریں گے سو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھے لگی تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں میں ضرور کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں گھنڈی کابل کو پریس کر دیں تاکہ میری نئے آنگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے سو ملتے ہم نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں کہ تب تک کیلئے اللہ حافظ